اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو احکام جو زندگی کے آداب جو زندگی کے قوائد اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ یہ کہ یہ زندگی اس کا قیوام اور اس کا قیام اور اس زندگی کی بقا اور اس زندگی کا دوام اس بات پر انحسار کرتا ہے کہ جس رشتے میں جڑے ہو جس رابطے میں جڑے ہو آپس میں اور جس تعلق نے تمہیں پہلی زندگی سے اگلی زندگی میں منتقل کیا ہے اس تعلق کو قائم رکھنا ہے جیسا قرآن کریم میں ہے کہ شادی اس وقت ہو جب رشد آ جائے انسان کے اندر یعنی اجتماعی زندگی کی ازدواجی زندگی کی سوج بوج پیدا ہو جائے صرف شہوت کافی نہیں ہے شادی کے لیے یہ جانوروں کے لیے ہے جانوروں کی شادی کے لیے شہوت کافی ہے سوج بوج ضروری نہیں ہے شہوانی بلوغ کافی ہے عورت اور مرد کی شادی کے لیے شہوانی بلوغ کافی نہیں ہے یوں نہیں کہ عورت کے اندر شہوت پیدا ہو گئے ہیں مرد کے اندر بھی شہوت پیدا ہو گئے ہیں پس اب ان کو شادی کروا دینے چاہیے ماں باپ فوراں کوشش کریں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے محتلم ہوتا ہے اب اس کو شادی کی ضرورت پڑ گئی ہے رشد بھی چاہیے ساتھ شہوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رشد بھی ہونا چاہیے رشد ذہنیت پختگی شادی کے تقاضے شادی کے آداب ازدواجی زندگی کے جو تقاضے ہیں اتنی پختگی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے بہمی زندگی دو طرفہ زندگی یا دو فرد کے ذریعے قائم زندگی کو گزارنے کے آداب بھی اس کے اندر ہونی چاہیے اتنی سوج بوجھ ہونی چاہیے کہ اسے پتا چلے کہ اب میری زندگی کا ایک حصہ ایک فریق دیگر بھی آ گیا ہے وہ بیوی ہے یا بیوی کو یہ احساس ہو کہ وہ مرد بھی ہے یوں نہیں ہے کہ اب صرف میں ہوں چونکہ بعض شادی کے بعد بھی میں ہی ہوتے ہیں وہ دونوں ہم نہیں بنتے شادی ان دو کو یہ نقاہ ہم بناتا ہے ہم ایک زندگی کا انوان ہے یہ جب بھی میں رہیں بعد میں اب بھی بھی میں ہیں بیوی کہے میں اور مرد کہے میں تو اس کا مطلب ہے یہ صرف شہوتران ہیں ان کے اندر رشد شعور اور سوج بوجھ نہیں ہیں بغیر رشد کے صرف ڈاڑی موچ کے ذریعے سے یا عورت اپنے جسمانی اس اظہار کی وجہ سے یہ یا عمر سال گن کر ہم نے چونکہ بعض گھروں کے اندر ہیں بچے موجود ہیں تو ان کے سال گنتے رہتے ہیں کہ یہ اب پندرہ سال کے ہو گئے ہیں اب ہٹھارہ سال کے ہو گئے اب بیس سال کے اب پچیس سال کے اب حتمان شادی ہونا شاہیے والدین پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے اندر رشد نہیں ہے شادی کے لیے شعور نہیں ہے ذہنیت نہیں ہے پختگی نہیں ہے اتنی فراست اس کے اندر بچے کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ جب دوسرا فریق اس کی زندگی میں آئے تو اس کو یہ احساس ہو کہ اب اس زندگی کے نئے تقاضے اور نئے آداب ہیں ایک روایت ہے امام ششم سے کہ دو سیوم دین شادی سے تکمیل ہوتا ہے لیکن رشد ہونی چاہیے شہوت کافی نہیں ہے یہ شہوانی تحذیب اور شہوانی میڈیا اور شہوانی تعلقات اور یہ شہوانی آن لائن رابطے یہ شہوت جلدی جگہ دیتے ہیں رشد نہیں ہوتی اور یہ شہوانی رابطے پھر جرائم کی دنیا میں انسان کو لے جاتے ہیں رشد ضروری ہے ذہنی پختگی ضروری ہے شادی کے لئے تاکہ سنبھال بھی سکے انسان اس کو سکے تاکہ سنبھال بھی سکے انسان ایدام مسائی پاکہ و breakout موسیقی